ریسل جمع کشمیر جو پچھلے 73 سال سے غلام چلی آ رہی ہے اس وقت اپنی پانچویں نسل کو محرومیوں کے اس سارے ماحول میں پررش کر رہی ہے ریسل جمع کشمیر میں ہندوستان اور پاکستان دونوں قابض ہیں اور ایک حصہ چائنہ کو گفٹ کیا جا چکا ہے پاکستان کی طرف سے اب دیکھنا یہ ہے کہ آج 2019 میں جہاں پہ دنیا چاند کے اوپر جانے کی باتیں کر رہی ہے مریخ پہ اور دوسری سیاروں کے اوپر انسان اپنی کمند ڈالنے کی یقینا جسجوں میں لگا ہوا ہے اور اس میں آئے روز ترقی ہوتی ہے ہم ریاست جمع کشمیر کے شہری ہندوستان اور پاکستان اور ان کے کاسا لیسوں کے ہاتھ میں بری طرح پھنس چکے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ ریاست جمع کشمیر جو ہندوستان اور پاکستان کے آئین اور قوانین کے اعتبار سے بھی ایک مقبوضہ ریاست ہے جس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے لیکن اس کے اندر انسانی حقوق کی کیا کہانی ہے یہ ہم آئے روز ہندوستان اور پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے سے ہی سنتے ہیں ہم یہ جان کر یقیناً دکھ ہوتا ہے کہ جب بھی ہندوستان اور پاکستان کا اپنا کوئی ذاتی معاملہ ذاتی اناد ہوتی ہے چاہے وہ افغانستان کی بات ہو ایران اور ترکوانستان کی بات ہو یا ان کی خرجہ پالیسی کا کوئی معاملہ ہو اس میں بکرہ بننے والے ہم ریاست جمع کشمیر کے شہری ہوتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی اپنی سرحدوں پہ یعنی جو ان کی اپنی سرحدیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چاہے وہ سیالکورٹ سے شروع ہو یا واگہ ہو یا کوئی اور ان کی سرحد ہو اس کے اوپر وہ ایک دوسرے میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں ایک دوسرے کو سلامیاں پیش کرتے ہیں تحفے تہائف کا تو بادلہ ہوتا ہے لیکن ریاست جمع کشمیر میں صرف موت بڑھتی ہے ریاست جمع کشمیر کے شہریوں کا صبح سے شام تک خون ہوتا ہے قتل ہوتا ہے ان کو ان کو شہید کیا جاتا ہے یہ سارا معاملہ صرف اور صرف ہندوستان اور پاکستان اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے کرتے ہیں اپنی پراکسی وار جو انہوں نے ریاست جمع کشمیر میں ہماری خون اور عزتوں پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس پراکسی وار کو تقویت دینے کے لیے اس کو توالت دینے کے لیے ہمارے قبضے کو دویل کرنے کے لیے ہمارے وسائل کی لوٹ مار کو جاری رکھنے کے لیے انہیں ہمیں بے وکوف اور مزید غلام بنانے کے لیے انہوں نے صرف و صرف ریاست جمع کشمیر کی سرحدوں کو چنا ہے ریاست جمع کشمیر کو چنا ہے کہ وہاں پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ میں اپنی خارجہ پالیسی بھی ہمارے لہو اور عزت کے اوپر میز پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں افغانستان، توران اور ایران کا معاملہ بھی وہاں پہ یقین انڈسکس ہوتا ہے اور ہم ریاست جمع کشمیر کے شہری محض چارے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں ہمیں محض اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمارا خون گرے ہماری عزت لٹے تو یہ واویلہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ میں مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی دلجوئی کر سکیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات حل کر سکیں اور اس میں سارے کا سارا جو اس سارے عمل میں جو ایک مین کردار ادا کرتے ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان کی کاسا لیس اور کٹ پتلی حکمتیں ہیں جو ریاست جمع کشمیر کے تینوں منقسم حصوں میں بدستور اتم موجود ہیں تو ریاست جمع کشمیر کی شہریوں کو بجائے امریکہ کی طرف دیکھنے کے ایک قوم متحدہ کی طرف دیکھنے کے یا عالمی برادری کی طرف دیکھنے کے ہماری بنیادی یقیناً جدوجہ جو ہونی چاہیے وہ ہندوستان اور پاکستان کے ان لوکل کاسا لیسوں کے خلاف ہونی چاہیے جو لوکل کاسا لیس ہمیں ہندوستان اور پاکستان سے غلام بنانے میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں ہمیں جاہل رکھنے میں ہمیں محروم رکھنے میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں ہمیں بسماندہ رکھنے میں ان کی مدد کرتے ہیں اور اس بسماندہ کی جہالت غربت اور مقبوضیت کے خلاف ہمیں ان کاسا لیسوں کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھانی چاہیے جو کاسا لیس بڑی بڑی گاڑیوں میں بڑے بڑے پروٹوکول میں صبح و شام ہمارے سامنے گھومتے ہیں ہمیں ان کاسا لیسوں کو سب سے پہلے گلے سے پکڑنا چاہیے جو ریاست جمع کشمیر کو پاکستان اور ہندوستان کی ایمہ پر محض ایک بزنس کمپنی پرفٹیبل بزنس کمپنی بنا چکے ہیں جس سے یہ خود اور اپنی نسلوں کو بہنتا منافع یقیناً دے رہے ہیں لیکن ریاست جمع کشمیر کا عام شہری مفلوکی قسم پرسی اور جہالت کی زندگی گزارتا ہے اور اکثر اوقات تو ہندوستان اور پاکستان کے آپسی اس پراکسی وار کی جنگ میں اس پراکسی وار میں وہ بے موت مارا جاتا ہے اور اس کے خون کے اوپر ایک نیا دھندہ یقیناً شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں ہندوستان پاکستان اور عالمی دنیا کی طرف نظریں رکھنے کی بجائے سب سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کے ہمارے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوکل جو ان کے کاسالیس ہیں ان کے سہلتکار ہیں ان سہلتکاروں کے خلاف ہمیں ایک منظم تحریک یقیناً چلانی پڑے گی ہمیں ان کا اصل چہرہ ان کی کاروبار کا اصل چہرہ ہماری خون اور عزتوں پہ مبنی ان کا کاروبار اور ان کا اصل چہرہ ہمیں سامنے لانا پڑے گا اس کے علاوہ ہم اگر صرف یہ ڈھول پیٹتے رہیں گے کہ امریکہ یونائٹڈ نیشن یا عالم برادری ہمیں کچھ کر کے دے دے گی تو ایسا قطعی طور پر ممکن نہیں ہے تو ضروری یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی ان کا سالیسوں کا اصل چہرہ ہم خود سے پہچانے جانے اور عوام کے سامنے ان کا اصل چہرہ دکھانے کی قطعی طور پر وقت کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ریاست جمع کشمیر کا ایسا کوئی حل موجود نہیں کہ جو ریاست جمع کشمیر کے شہری اگر صرف آنکھیں بند کر کے دعائیں مانگتے رہیں ہندوستان پاکستان یا عالمی دنیا سے یہ دعائیں مانگتے رہیں تو اس کا کوئی حل ہونے والا نہیں ہمیں اٹھ کے خود جدوجہد کرنی پڑے گی اور ہماری جدوجہد کا سب سے پہلا مرحالہ یہی ہے کہ ریاست جمع کشمیر کے منقسم حصوں میں جہاں پہ جو شخص بستا ہے جو شہری جہاں پہ بستا ہے اس کے اوپر ظلم کس کا ہے وہ ہندوستان کا ہے پاکستان کا ہے اور ان کے کاسہ لیسوں کا ہے اس ظلم کے خلاف اس بربریت اور جہالت کے خلاف یقینا ہمیں آواز اٹھانی پڑے